بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے ہستے بستے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ان کی تمام تر پریشانی کو حل کر دے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور آجلہ نصیب فرمائے اسی کے ساتھ لائف اسٹائل وید امید احمد میں آپ سب کا بہت سارا ویلکم ہے جو لوگ نیو آئے ہیں ان سب سے پہ سب سے پہلے تو درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ہے لائک کر دیں اور شیئر کا بٹن دبا دیں تاکہ جو ہے نا میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ جو ہے نا آنے والی نیو نوٹفکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتی ہوں صبح صبح میرا بچہ جو ہے وہ اٹھ گیا تھا تو میں سو رہی تھی تو آنکھیں بن کر کے تو آنکھوں میں ایسے فنگرز وغیرہ ڈال رہا تھا اس کی نہیں نہیں شرارتیں شروع ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چھوٹی شرارتیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں اس کی پھر جو ہے وہ ناشتہ بنانے کے لیے میں کچن میں آگئی تھی اور ایز یوزل میں نے جو ہے وہ پراتھا بنایا تھا اور پراتھے کے ساتھ انڈا اور کباب بنا لیا تھا اور روٹی وغیرہ جو بھی بنانی تھی وہ بنا لی تھی اور ناشتہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میں جب بیٹ پر آئی ہوں اور ناشتہ وغیرہ جو ہے نا ہمارے گھر پر ڈائننگ ٹیبل تو ہے نہیں تو بس ہم لوگ جو ہے نا فٹا فٹا ہم دو ہی بندے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں اور میں یہ آپ لوگ کو چمچہ دکھا رہی ہوں کہ آپ میرا چمٹہ جو ہے نا اس کو وائٹ کریں اور اس چمٹے کو قدیمی چمٹہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے this is called قدیمی چمٹہ اور آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے جو ہے مطلب تاریخی مقامات ہوتے ہیں یہ تاریخی جو نا اساسے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہیں تو یہ میری ساس کا جو ہے نا یہ قدیمی چمٹہ ہے اور یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو بس میرے گھر میں ہی ملے گا بس پھر اسی کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے تو میں تو بڑا انجائے کرتی ہوں کباب کو پراتھے کے ساتھ تو بس ناشتہ وغیرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہزمن بھی نا وہ تھوڑی سینہ کٹپٹی کر رہے تھے کیونکہ میں ویلوگ بنا رہی تھی تو وہ ذرا نا میرا مزاق سا بنا رہے تھے کہ تم ویلوگ بنا رہی ہو تو وہ اپنی تھوڑی سینہ مطلب مستی کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں آپ کی آوڈیو جو کھول دوں گی اور نا سب لوگ دیکھیں گے تو آپ کی بڑی بیستی ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ کھول دو کوئی بات نہیں بہت ہی ہو جائے بیستی مطلب ہم لوگ کی کٹپٹی چل رہی تھی ناشتے کے دوران تو بس اسی نا ہسی خوشی کے محول میں ہم لوگ نے ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ آج بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی سر پر تو بس ناشتہ ہم لوگ کرتے ہیں صبح میں اور ہزمن کو پورا دن وہ گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے کام کے سلسلے میں تو وہ کہتے ہیں کہ صبح میں مجھے یہ بریڈ بریڈ کا ناشتہ مت کروا کر پھیجا کرو اور یہ دیکھیں یہ شرارتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس ناشتہ کر لیا اور پھر ہم لوگ بہر چلے گئے تھے تو بارش شروع ہو گئی تھی اور کراچی کی بارش تو شازو نادری کو اچھی دیکھ رہے میں ملتی لیکن میں آپ کو کراچی کی بارش دکھا رہی ہوں جو کہ بہترین بارش آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے سوف ستری بارش دکھ رہی ہمارا علاقہ الحمدللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ کوئی گندگی نہیں ہے یہ پیڑ پودے اور اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلیک بلیک دکھ رہا ہے تو کافی عرصے بعد بارش ہوئی تھی اور ہم لوگ نے بہت انجوائی کیا کیونکہ ہمارا علاقہ بھی کھلا ہے اور یوزولی جو سٹی میں جب ہم میراتی تھی اپنے میراتی میں تو ہم لوگ تو بس کھڑیوں میں سے جہاں کا تانی کرتے تھے اور بارش ہو رہی ہے بس اتنا پتہ لگ جاتا کہ ہاں ہو رہی ہے گھر سے باہر نکلنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا کیکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن یہاں محول اتنا کھلا ہے یہاں نہ کوئی آپ کو گھر بھی بہت دور دور ہیں ایزی لی آپ لوگ اپنا جو ہے نا یہ انوائرومنٹ انجوائے کر سکتے ہیں اور نیچر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میں ضرور آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ضرور مجھے بتائیے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی علاقہ بتا دوں گی کہ کون سا علاقہ ہے لیکن کراچی بھی بڑے خوبصورت شہر ہے ہمارا جو علاقہ ہے وہ کراچی میں نہیں ہے کراچی کے کنارہ کنارہ کہتا نا وہاں پر ہے برحال یہ تو ہو گئی ہمارے ایریے کی تعریف اور ہمارا میں انجوائے کرتی ہوں ظاہر سے باتیں شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال آئی ہوں تو سب سے زیادہ میں نے انجوائے یہاں آن کے بارش کو کیا ہے اور سب سے زیادہ جو انجوائے کیا ہے وہ میں نے یہاں پر نئے پرندے دیکھے ہیں نئے نئے قسم کے درخت دیکھے ہیں اور آم کو درختوں پر لگاوا دیکھا ہے تو میرے لئے وہ بڑی نیو نیو چیزیں ہو گئی تھیں اور آم کو دیکھا ہے اور جو پپیتہ ہوتا ہے وہ دیکھا ہے وہ کھمبیا نکل آتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں انگلیش میں کھمبیوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں مجھے میرے خیال سے تو اس کو کہتے ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا میں یوز بھی کرتی ہوں بس ایسا ہوتا ہے بعض وقت کہ انسان کے ذہن سے چٹ پٹ بات نکل جاتی ہے نا تو انسان فریشان ہو جاتے کہ بولنا کیا چاہ رہا تو بول کیا گیا بہرحال آج ہمارے گھر پہ تھا خواتین کا درس تو رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے گھر میں درس رکھا تھا الحمدللہ توقع سے زیادہ خواتین آئیں اور میں نے ان کے لئے تمام خود اپنے ہاتھوں سے پلاو بنایا تھا کافی کونٹریٹی میں بنایا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا بن گیا تھا خواتین والے ایریے میں نہیں لے کر جا سکتی کیونکہ وہاں پر خواتین ہوتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں لہٰذا اگر آپ لوگوں کو کوئی بیان سننا ہے تو اس پر میں خود ہی بیان کر دوں گی مزاق سے ہٹ کے کیونکہ میں دینی کتب کا مطالعہ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی نالج جو ہے نا وہ شیئر کروں گی اسلام کے مطالع پھر میں کچن میں آگئی تھی اور سب چیزیں ہماری ہو گئی تھی تو بس میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے فریچ خالی کرنا ہے تو فریچ خالی کرنے سے پہلے جو نا میں نے اس کی تمام چیزوں کو استعمال کر لے گا تو میری کچھ چیکن رکھی ہوئی تھی چیز رکھی ہوئی تھی دو قسم کی موزریر اور چیز پر میرے پاس پاسٹا بھی رکھا ہوا تھا میں نے کہا پاسٹا بناتی ہیں کوئک اور جھٹ پٹ لیکن وہ کوئک اور جھٹ پٹ تو نہیں بنا بس وہ اس نے کافی ٹائم لے لیا کیونکہ ایک ہاتھ سے میں ولاغنگ کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جانا ہو میں کوکنگ کر رہی تھی تو بس میرا کچھن بہت زیادہ میسی ہو گیا تھا اور بس لیکن میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتی ہوں آپ لوگوں نے ضرور بہت ضرور میرا جانا ہے یہ پاسٹا ضرور بہت ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے زیادہ یہ کہ بھئی آپ لوگ کا پاسٹا کیسا بنا میرا تو بہت ہی اچھا بنا ہے بھئی پاسٹا جو بات ہے تب ہی تو میں آپ لوگ کو کتنے زیادہ مطلب پوش کر رہی ہوں کہ بھئی آپ لوگ کو پاسٹا کی ریسپی شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ ایک خاصے ولاؤگنگ بھی چل رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بھوکنگ بھی چل رہی ہے بس میری اس چھوڑی سی کاوش کا قبول کر دیئے گا اور لائک اور شیئر کر دیئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیئے گا پاسٹا جو ہے نا وہ میں چیزب سے لے آئی تھی اور چکن کو میں نے پانی میں ڈال دیا تھا کہ جتنا نرم ہونے ویسے تو میں چکن دھوکی رکھتی ہوں میں ایسے اٹھا کے فریج میں نہیں رکھ دیتی ہوں میری تمام تر سبزیاں تمام تر فروٹس اور تمام تر جو میٹ اور چکن ہوتی نا میں سب کل دھو دھلا کے فریج کے اندر رکھتی ہوں سافت طرح کر کے کیونکہ جینا جرسیمنا اور میرا بچہ جینا تھوڑا بڑا بھی ہو گیا ویسے یہ میری مطلب مدر ان لوگ کی بھی عادت ہے اور مطلب ہر چیز دھوکے فریج میں سیف کر دینا ہے یہاں تک کہ ہم مسالے بھی فریج میں سیف کر دیتے ہیں یہ میں آپ ٹکو کلک سے بتا رہی ہیں یہ جو ڈبے والے ساشے آتے ہیں یہاں پھر دوسرے آتے ہیں مسالے جات یہ ہم لوگ فریج میں سٹور کر لیتے ہیں تاکہ کیڑا نہ لگے بیسن بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگ جو میادہ بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں ہم لوگ سوئیاں بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں مطلب ہر چیز جس میں کیڑا لگ سکتا ہے ہم نے فریج میں لگتے ہیں تو اس میں کیوڑا نہیں لگتا میری جو ہے نا یہ نارمالی طریقے سے جس طرح سب سپیگٹی کو بائل کرتے ہیں میں نے پہ ویسی بائل کر لی تھی اور اس کو میں واش کر رہی تھی تاکہ اچھے سے جو ہے نا یہ تھنڈی ہو جائے پھر دوسرے پین میں میں نے جو ہے نا آئل لے لیا تھا یہ آئل آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا دانا دیکھ رہا ہوگا کیونکہ میرے فرائز والا آئل ہے تو وہ ہی میں نے یوز کر لیا تھا اس کے اندر لیسن جو ہے نا وہ میں نے براؤن کرنے کے بعد نا اپنا چکن جو ہے نا اس میں ڈال دیا تھا اچھا میرے جو چولے کو نا وائٹ کری کا تھوڑا گندہ آرہا کیونکہ میں ایک آسے بنا رہی تھی تو کوئی چیز یہاں گرتی تھی وہ ویڈیو میں نہیں آ رہی تھی اور پھر جو ہے نا ویلاغ میں نہیں آ رہی تھی اور کوئی چیز ادھر گر جاتی تھی ادھر گر جاتی تھی دو دو تین تین دفعہ جو ہے نا میں چیزوں کو نا بیلنس کرنے میں میرا ٹائم گزارا تھا لیکن چلیں بہت اچھی ویڈیو بن گئی ہے مجھے تو خود پہ بھروسہ ہے اور آپ لوگوں نے بھی سراحانہ ہے بس دوسری طرف وہ چکن میری جو ہے نا وہ میں نے ڈھک کے رکھ دی تھی اور یہاں پر جو ہے نا میں براؤن کہہ رہی ہوں بھائی وائٹ 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 ساوس بنانے لگی تھی مکھن لے لیا تھا میں نے اور اس کے اندر میدہ تین چار ٹیبل سپون کے قریب ڈال کے اس کو مکھن کے ساتھ بھننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر دودھ ڈال دیا تھا اچھا سا وہ نا ساوس بن گیا اس کے لئے لمس نہیں بننے چاہیے پھر اس کے اندر میں نے یہ ہرپس ڈال دی تھی مکس ہرپس اور نمک اور کالی مرس جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چیڈر چیز بھی انکلوٹ کر دی تھی جو ایک تین سو گرام والا پیکٹ آتا ہے نا اس کا آدھا پڑاوٹ تھا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا آدھے سے بھی میرے پاس تھوڑا سا کونٹیٹی میں زیادہ ہوگا انیس بیس ہو گیا ہوگا تو وہ میں نے اس کے اندر پیسز ڈالے ہیں تھوڑے سے پر مجھے نا ساوس میں تھوڑی سی کمی لگی تو میں نے سارے ہی اٹھا کے ڈال دیا تھا چیز کو تو پھر جو نا اس کا فلیور بہت اچھایا پھر میں میں نے اس کے اندر نا مسترڈ پیسٹ کا پاورڈر ڈالا ہے ڈائریک مسترڈ پیسٹ پانی میں ویسے تو گھول کے ڈالتے میں ڈائریک ڈال دیا تھا اور میرے پاس چکن کی جو ہے نا وہ نہیں تھی پاورڈر چکن پاورڈر نہیں تھا بس میں نے چکن کی کیوپس لے لی تھی اور اس کا چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے وہ ڈال دیا تھا آدھا چکن کیوپس لیا تھا زیادہ نہیں لینا مطلب ایک پیکٹ میں دو ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے ایک لے لینا اس کا بھی آدھا کر دینا وہ ڈال دیا تھا میرے بہت اچھا سا سوس رائیو گیا تھا پھر دوسری طرف میری چکن بھی جو ہے نا وہ گل گئی تھی اچھے سے تو میں نے اس کے اندر سبزیاں ڈال دی تھی میں نے سبزیاں میں صرف دو ہی سبزیاں لی تھی ایک شیمنہ میرچ اور ایک بندگو بھی پھر اس کے اندر میں نے جو ہے نا نمک ڈال دیا تھا اور کالی مرچیں ڈال دی تھی اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا اور پھر میں نے اس کے اندر پیپری کا پارڈر ڈال دیا ایک چمچ کے قریب اور اس کا کالر بہت ہی اچھا مطلب آیا تھا لیکن نا اس کے اندر میں نے سویا سوس اور چلی سوس ابھی تک نہیں انکلوڈ کری تھی وہ میں اب اس کنڈیشن پر اس کے اندر انکلوڈ کر رہی ہوں یہ انکلوڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے چمچ وغیرہ چلایا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور سوس اس کے اندر ڈال دی تھی سوس کا نام ہے باربی کیو سوس میں نے باربی کیو سوس بھی اس کے اندر انکلوڈ کی ہے جب یہ آپ لوگوں کو دیکھ جائے گی اچھا باربی کیو سوس انکلوڈ کرنے کے بعد جب میں نے اس کو چیک کی آئے نا تو مجھے اس کے اندر سویا سوس اور چلی سوس کم لگا تو پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر اور ڈال دیا آپ لوگ نے خود ہی اپنے ٹیسٹ کے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ٹائم آپ لوگ کے ساتھ لکھا کروں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں لکھ دیا کروں گی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بولیں گے کہ آپ لکھ دیا کریں تو میں لکھ دیا کروں گی ادروائز جو نا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں اس کو پھر یہ اس کنڈیشن میں آ گیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر پاسٹا ڈال دیا تھا پہلے تو میں سوچ رہی تھی آدھا پاسٹا براؤں پھر میں نے کہا نہیں ٹوٹلی پاسٹا بنا دیتے ہیں اور آج جائے نا ہزبن کو شام میں سرپرائز دے دیتے ہیں کہ آج تو پاسٹا بنا دیا پھر اورگینو پورٹر جائے نا وہ میرے پاس تھا اور وہ بھی میں نے ڈالا کیونکہ میں بھول گئی تھی اور پھر اس کنڈیشن پہ میں نے یہ وائٹ سوس پوری اس کے اندر ڈال کے اس کچھے سے چمچ چلا کے مکس کر دیا تھا اور چولا میرا بند تھا پھر تو جب یہ میں نے مکس کر دیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ چولا آن کر دیا تھا اور ساتھی میں نے اس کے اندر موزریلا چیز ڈال دی تھی ڈال دی تھی اس کی اور موزریلا چیز کے ساتھ جائے نا میں نے جیلو پینوز بھی اس کے اوپر ڈال دیئے تھے کافے سارے کیونکہ جیلو پینوز مجھے بہت پسند دیا جیلو پونو نہیں جیلو پینوز مجھے بہت زیادہ پسند دیا تھا پھر میں نے وہ اچھی کونٹیٹی میں اس کے اندر نہ ڈال دیا تھے اور ساتھ اس کے اوپر میں نے نا مکس ہرپس جو نا وہ سپرنکل کر دیا تھا اس کو اور ڈھک دیا تھا ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے میں تقریباً اس کے بہت ہی لائٹ فلیم پر میں نے اس کو ڈھکا تھا اور چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی تھی کھانے کے لیے لائک جیسے ہی ہوئی ویسے ہی ہزبنڈ نے ناک بجایا اور وہ تشریف لے آئے پتہ نہیں کیسے انٹ ٹائم پہ پہنچ گئے بغیر بتایا اور میں نے کہا یہ آپ کے نصیب کا تھا کھانے کھانے پہ لکھا ہے نہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نہ تو اس طریقے سے جو نا ان کے نصیب کا تھا وہ گرما گرم بس میں نے ان کے سامنے رکھا انہیں بہت زیادہ پسند آیا اور ساتھ ہی جو نا موسم کی مناسبت میں یہاں پر گلاب جامنے بھی گھر پہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کا کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کی بھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگوں کو دل چاہ رہے اس موسم میں جو نا گھر کی بنی ہوئی گلاب جامنے کھانے کا تو ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں ساتھ بھی جو نا گلاب جامنوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور ویسے اس موسم میں گرم گرم گلاب جامنے ویسے مٹھائی کے اندر سب سے زیادہ پسند مجھے جو ہے نا گلاب جامنی پسند ہے بس گلاب جامنے انجوائی کی گرم گرم اور پھر میں بہار آگئی تبار سے بارش ہونے لگ گئی تھی موسم پہلے نارمل ہو گیا تھا پھر بارش کا بندہ باندی شروع ہو گئی تھی تو بندہ باندی کی میں نے کہا کلپ بنا لی جائے جب اتنا سارا کام اور اتنا ایڈوینچر ہو گیا تھا لائف کے اندر تو میں نے کہا تھوڑا سین انجوائی بھی کر لیا جائے مزید تو جب میں بہار آئی ہوں تو ہلکہ ہلکہ بندہ باندی ہو رہی تھی اور بس یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے سٹنگ ایریا بنا ہوا یہاں پر اور ہم نے یہاں پر بیٹھ کرنا انجوائی خوب کرتے ہیں چائے پیتے ہیں پکوڑے بنا لیتے ہیں اور موسم کے انجوائی کرتے ہیں ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا جو اینا آج کا ویلوگ بہت ہی مزیدار لگا ہوگا اور جو ہے میرے ساتھ آپ لوگ اسی طریقے سے بندے رہیے گا اور میرے ویلوگ کو نہ دیکھتے رہیں تاکہ جانب میں مزید اچھے سے اچھے انٹرسٹنگ ویلوگ آپ لوگوں کے لیے لے کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ اب اس چیز پہ آپ لوگ آپ ویلوگ بنائے بس چیز پہ آپ ویلوگ بنائے تاکہ جانب میرے لیے بھی ایزی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بنانا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا فرسٹ ایم یہی ہے کہ بھئی میں آپ لوگوں کے لیے اسلامی نالج کے مطابق چیزیں لے کر آؤں اصل میں آج کل جو ہے ٹف روٹین اس قدر ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا ہے ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میرا تھوڑا نا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے یہ سلسلہ لیکن انشاءاللہ تلرمزان کے اندر یہی ایم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسلامی نالج کو بہت زیادہ شیئر کروں میرا بیٹا آ گیا تھا باہر اور یہ بارش کی انجوائے کر رہا تھا تو اس نے ساکس بھی نہیں پہنے تھے اور یہ ایسے ہی آ گیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو واپس اندر چل کے ساکس پہنے کر رہا ہوں ہوفیلی آپ لوگوں کو آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اور بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گے اسے کے ساتھ اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ